اعوذ باللہ امن شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدات ملی ثانی افقہ ہو قولی میرے پیارے نظرین آج میں آپ کو درود شریف کے بارے میں بتاتی ہوں درود ابراہیمی کہ اس کو نماز میں پڑھنے کے لیے کیوں ضروری قرار دیا گیا اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھا یہ آپ جب آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا پتا چل جائے گا میرے لیے پلیز آپ دعا کریں کہ میں میری تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوا تھا کہ میں پہلے ٹھیک ٹھاک بولتی ہوتی تھی لیکن اب میں صحیح طریقے سے بول نہیں سکتی ہوں پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میں میری اسی لیے میں پڑھتی ہوں کہ رب شراخلی صدری کہ اللہ تعالی میری زبان کی لٹنک کو دور فرما میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریے گا اور میرے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ یہ فیور کریں گے اچھا تو آج میرا موضوع ہے کہ درود ابراہیمی یہ درود چریف کیوں نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ نبی آخرزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑا اس گھر کی طرف مو کر کے دو رکھت نماز پڑھے اس کے حق میں میری شفاق قبول فرما اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ بی بی سارہ اور حضرت عساق نے آمین کہا اس کے بعد جو ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہی کچھ درائیا کہ یا اللہ جو جوان خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے دو رکھت نماز پڑھے ان کے حق میں میری شفاق قبول فرما باقی جو لوگ تھے انہوں نے آمین کہا اس کے اوپر جو اس کے بعد حضرت عساق علیہ السلام نے کہا حضرت عساق علیہ السلام نے بی بی حاجرہ اور بی بی سارہ نے جب آمین کہی تو پھر حضرت عساق علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو دھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف مو کر کے نماز پڑھے اس کے حق میں میری شفاق قبول فرما تو باقی صاحب نے آمین کہا اس کے بعد اب حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی یا اللہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف مو کر کے دو رکت نماز پڑھے اس کے حق میں میری شفاق قبول فرما باقی صاحب نے ویسے ہی آمین کہا اب حضرت بی بی حاجرہ کی باری آئی انہوں نے کہا کہ یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف مو کر کے نماز پڑھے گی اس کے حق میں میری شفاق قبول فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بھا توفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا ہے اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں پانچوں نمازوں میں دعا کیا کرو اور اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بوضات بیان فرمایا ہے اس درود پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اور اسی محبت کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا اس کے علاوہ شب مراد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا اسلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا یہ درود تمام درود کے سیگوں سے افضل ہے کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں اس لیے اس درود پاک کو نماز میں کے علاوہ بھی کسرت سے پڑا جاتا ہے دینی اور دنیا بھی برکات کے لیے اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے حاجات پوری ہوتی ہیں اور حضور کی پاجب ہوتی ہے اور رز کی تنگی دور ہو جاتی ہے مال و سباب میں برکت پیدا ہوتی ہے خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے مطلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا سبحان اللہ اس درود پاک کے سند بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ نے کہا کہ ہم کعب بن عجرہ سے ملیں انہوں نے کہا کہ میں کیا میں تمہیں حضور کی حدیث سناوں ہم نے کہا فرمائے تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا وہا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجاہ کی کہ یا رسول اللہ اللہ پر درود بیجتا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے مگر ہم درود کس طرح بیجے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں کہا کہ مجھ پر درود بیجو جیسے تو جیسا کہ آپ نے یہ سارا سنا تو یہ جو احسان کیا تھا بہت بڑا احسان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی نے ہم امت محمدیہ پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں اس کو درود پاک کو لازمی قرار دے دیا اور اس کی فضیلیت باقی تمام جتنے بھی درود ہے ان سب سے افضل ہے یہ سب پر اس کی فوقیت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا ملتی ہوں